اسلام کی پیوز میں نے بھی زوان چیمہ ویڈیو اس ویڈیو میں میں بھی کانسر کرنے کی کوشش کروں گا جو لاہور سمارٹیٹی میں اس وقت ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس کے حالے سے بتاؤں گا اور اس کے انڈیویلپمنٹ کے علاوہ لاہور سمارٹیٹی کے بارے میں جو چند غور طلب سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کا انسر کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے ایک سوال جو کومنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ہائی ٹرانسفیشن لائن ایشٹی یہ گزر رہی ہے لاہور سمارٹیٹی کے درمیان میں تو جب لاہور سمارٹیٹی میں پورا ماسٹر پلان یعنی ڈیویلپمنٹ ہوگی مکمل ہوگی تو اس ہائی ٹرانسفیشن لائن کو کہاں پہ ایڈجیس کیا جائے گا لاہور سمارٹیٹی کا اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ جو مپ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور سائٹی کی ویب سائٹ پہ جو مپ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو ان میں ڈیفرنشیئٹ کیسے کیا جائے گا کون سا مئپ اتھانٹک ہے نمبر 3 ہے لاہور سمارٹیٹی کی بہت ساری لینڈ گرین زون میں آتی ہے اور اس کے بارے میں آنسل کرنے کوشش کروں گا جو گرین زون کی لینڈ ہے وہاں پہ کنسٹرکشن ہائی رائز کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی اور اس میں کونسی کنسٹرکشن ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے بتاؤں گا سب سے پہلے جی جو ہائی ٹرانسفنیل لائن کا انصر ہے کہ ہائی ٹرانسفنیل لائن کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا ہائی ٹرانسفنیل لائن کو ہمیشہ مین روڈ کے درمیان میں اور کسی ایسی جگہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ ریگولر پیڈسٹرین کا وارک تھروں نہ ہو یعنی کہ کوئی ریزیڈنشل پلوٹ ہے اس کے سامنے اس کو نہیں رکھا جاتا کوئی کمرشل پلوٹ ہے اس کے ساتھ نہیں رکھا جاتا تو اس کو ایسی جگہ رکھا جاتا ہے جہاں پہ جیسے دو روڈز ہیں مین روڈز ان کے درمیان میں جو گرین بیلٹ ہوتی ہے وہاں پہ جیسٹ کیا جاتا ہے جیسے ایک مین روڈ اور مین روڈ کے ساتھ کچھ گرین پیچز ہیں وہاں پہ جیسٹ کیا جاتا ہے اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ کسی ریزیڈنشل یا کمرشل پلوٹ پہ نہیں آتا ریزیڈنشل اور کمرشل پلوٹ پہ ڈائریکٹ ایمپیکٹ جن انڈویجولز کی انویسمنٹ ہے ریزیڈنشل میں یا کمرشل میں آنے ملے دنوں میں ہوگی ان کو اس سے کوئی ڈائریکٹ ایمپیکٹ نہیں ملے گا سیکنڈ کسی ہے اس کے لاہور سمارٹیٹی کا جو تو اس کا جو شروع کا ایریا ہوتا ہے جو ایکوائر کیا جاتا ہے اس کے انویسی اس ایریا کی بیس پہ لیا جاتا ہے جیسے کہ کیپٹل سمارٹیٹی کا انویسی آج بھی ساتھ ہزار پانسو پانچ کنال کا ہے لیکن ایکچرل دیولپنٹ جو سائٹ پہ ہو رہی ہے وہ آراؤنڈ تھرٹی ایٹ ٹو فورٹی تھاؤزن کنال کے اسپاس ہو رہی ہے ایکسٹینڈیبل اپ ٹو ففٹی فائف تھاؤزن کنال یہ فیکچول بات ہے اب آتے ہیں جی لاہور سمارٹیٹی کی طرح تو لاہور سمارٹیٹی میں جو کرنٹ ایل ڈی کی ویب سائٹ پہ مپ ہے وہ ہے تقریباً 2093 کنال کا اور اس 2093 کنال کا جو مپ ہے اس کا لاہور سمارٹیٹی کا جیسے کیپٹل سمارٹیٹی کا ایکچرل جو ایل ڈی کی ویب سائٹ مپ ہے اس سے کوئی لینک لیے یہ ماسٹر پلان جو ہے وہ بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ جس طرح آپ ایل ڈی کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں ریولپنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی کی ویب سائٹ پہ تو 7505 کنال کا جو کیپٹل سمارٹیٹی کا مپ ملتا ہے وہ ایک بہت ڈیفرنٹ سی چیز ہے اس میں زیادہ سی بات ہے کوئی چیزیں ریلیڈ نہیں کرتی جو ایکچرل آن گراؤنڈ سٹیٹس ہے سیم گوز فر لاہور سمارٹیٹی کہ لاہور سمارٹیٹی کا جو مپ ہے ریزیڈنچل آریا، کمرشل آریا سارا کچھ ڈال کے ایک میپ اپروف کروانا ہوتا ہے تو اس میپ کی ملیو ہوتا ہے تھرڈ جو موسٹ بیسک اور سب سے اہم سوال ہے جو ابھی شاید آپ لوگ کو اس کا بات میں concern نہ ہو لیکن آنے والا ٹائم میں آپ کو اس پہ بہت concern ہوگا کہ لاہور سمارٹیٹی جو اس کی بہت زیادہ لینڈ جو وہ گرین زون میں فال کرتی ہے سب سے بلنا ایکسپلین کرتوں تو گرین زون کیا ہوتا ہے گرین زون وہ ایریا ہوتا ہے وہ لینڈ ہوتی ہے جہاں پہ جو agriculture لینڈ ہوتی ہے اس کو گرین زون کہتے ہیں گرین زون میں آپ کمرشل یا residential construction نہیں کر سکتے لیکن گرین زون میں جو دو construction allowed ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ گرین زون میں آپ hospital construct کر سکتے ہیں گرین زون میں آپ farm offices construct کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آنے والا دنوں میں لاہور سمارٹیٹی کا جب master plan launch ہوگا تو اس کے دو پارٹ ہیں جو گرین زون میں آتے ہیں ایک جو ایسٹن بائی پاس کے ساتھ بلکل جہاں پہ میں اگر پیچھے کی ویڈیو بھی شیئر کروں میں آنمل دنوں میں اس کی شیئر کر دوں گا ویڈیو کہ جو پہلے آپ دیکھتے تھے جب آپ بائی پاس سے کھڑے ہوکے دیکھتے تھے لاہور سمارٹی کی طرف تو آپ کو ہر طرف گرین ری نظر آتی تھی یعنی ہر طرف گرین پیچز ہوتے تھے تو وہ جو ایریا تھا وہ آلیڈی وہاں پہ گندم کی کٹائی ہو رہی تھی وہاں پہ تب اس وقت تو اس ایریا گرین بائی پاس کے بلکل ساتھ کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ گرین زون میں ہی فال کرتا تھا اور دوسرا جو لاہور سمارٹی کا جیٹی روڈ والی سائٹ سے انٹر ہوتے ہیں اور انٹر ہونے کے بعد آپ تقریبا شروع کے 500 سے 600 میٹر چھوڑ دیں اس سے آگے والے ایریا گرین زون میں فال کرتا ہے اب سوچائیٹی نے ان دونوں میں اگر آپ ایک دیکھتے ہیں میپ جو مختلف گروس میں ریولف کر رہا ہے وہ ون اف دوس سجیسٹن میپ ہے جو سائٹی کو انیشلی جب پریزنٹ کیا گیا تھا جب میں ماسٹر پلان بنایا جا رہا تھا تو ان میں سے ایک میپ ہے تو اس میپ میں چار کنال پانچ کنال اور آٹھ کنال کے فارم ہوسز ہیں اور باقی جو گرین بائی پاس کے ساتھ ایریا ہے وہاں پہ ہسپیٹلز کے پلوٹ ہیں آنے والے دنوں میں جب میپ لانچ ہو جائے گا تو آپ کو سکتی تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی اب فارم ہوسز ہی کنسٹرکشن کیسے آلاوڈ ہے جبکہ ریزنشل پلوٹ ہی کنسٹرکشن کیسے نہیں آلاوڈ تو فارم ہوسز کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ آپ کا کورڈ ایریا ہوتا ہے ٹونٹی فائیف اور سیونٹی فائیف یعنی کہ آپ نے اس ٹونٹی فائیف پرسنٹ ایریا کور رکھنا ہوتا ہے اور ٹونٹی فائیف پرسنٹ بھی پرمیشن پر خالی چونڈنا ہوتا ہے یہ بائی لاؤز کہتے ہیں اور اس کا جو فارم ہوسز آئیں گے اس کی دوسری اچھی بات یہ کہ فارم ہوسز جیسے سوائیٹی سے آپ کو پانچ ملہ سات ملہ دس ملہ بارہ ملہ کنال اور دو کنال کے جو پلوٹس ملتے ہیں یہ ملتے ہیں الارٹمنٹ پر یعنی آپ کو الارٹمنٹ لیٹرز کے ملتے ہیں آپ کو اس کی ریجسٹری اور انتقال نہیں ملتا جو چار کنال اور پانچ کنال اور دز آٹھ کنال کے فارم ہوسز ہوں گے وہ تمام کے تمام پلوٹ ریجسٹری اور انتقال والے ہوں گے ایک اور سوال جو کاملی پوچھا جاتا ہے کہ لاہور سمارٹی کی ڈیولپمنٹ کی پیس کیا لاہور سمارٹی کیب تک ڈیلیور ہو جائے گا لاہور سمارٹی میں کمپیریزن ٹو اسلامباد پیس کیا ہوگی تو سکرین کی لیفٹ سائیڈ پر جو آپ کو فوٹیج نظر آ رہی ہے یہ جو فوٹیج ہے یہ ہے مارچ ٹونٹی ٹونٹی ون کی اور رائٹ سائیڈ پر جو فوٹیج نظر آ رہی ہے یہ ہے میڈ ٹونٹی ون سکس آف میڈ ٹونٹی ون کی اب بھی دونوں میں آپ کو فرق یہ نظر آئے گا کہ ایک سائیڈ پہ ٹوٹلی گرین لینڈ ہے پلکل کچھ بھی نہیں ہوا اور ایک سائیڈ پہ اٹ لیسٹ جو سٹریٹس ہیں یا جو مین روڈز ہیں ان کا لیئوٹ بلین کلیر ہو گیا اور ان پہ اب پروپر کمپیکشن اکام ہو رہا ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ ایسفالٹ کا آئے گا اور اس کے بعد بلیک ٹاپ اور کارپٹنگ کا کام آئے گا تو آنے والے ایک مہینے کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے یہاں پہ ایک یا دو مین بلیورٹس کے جو پارٹس ہوں گے اٹ لیسٹ 300 میٹر یا 250 پلس میٹر وہ ریڈی ہو جائیں گے تو یہ آنے والے دنوں میں آپ کے اس میں چینجز نظر آئیں گے نیکس کرسن ہے اس کے لاہور سمارٹیٹی میں ڈیویلپمنٹ کے علاوہ یہاں پہ جو بھی کرنٹ سٹیٹس ہے پرائسز کا وہ کیا ہے لاہور سمارٹیٹی میں جو پریویس لی سب سے پہلی پرائس لانچ ہوئی تھی پانچ ملہ پلوٹ کی تو تب پلوٹ کی قیمت تھی اٹھارہ لاکھ روپے اگزیکٹیو میں آج کل ریٹہ چوبیس لاکھ روپیہ پانچ ملہ اوورسیز بلوک میں جو لانچ ہوا تھا تب تھا ریٹ اس کا انیس لاکھ آج کل ریٹہ پچیس لاکھ دس ملہ پلوٹ کی بات کریں تو دس ملہ انیشلی جو ریٹ لانچ کیا گیا تھا لاہور سمارٹیٹی میں پانچ ملہ پلوٹ کا دس ملہ پلوٹ کا سوری اگزیکٹیو بلوک کا تھا 33 لاکھ اور آج کل جو ریٹ ہے اگزیکٹیو بلوک کا 44 لاکھ ہے تو آپ اول ریٹ یا نو ریٹ دونوں بھائے کر سکتے ہیں آپ دیئے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹ لیا مجھے کال بھی کر سکتے ہیں پلس 923459999881 اب جو کنال کے ریٹس ہیں کنال کے ریٹ بھی اسی طرح جو اوورسیز بلوک ہے اس میں پہلے ریٹ تھا اول ریٹ پچپن لاکھ نیا ریٹ ہے سیمیٹی ٹو لاکھ پلس مائنس تو ابھی آپ کو ان ریٹس کے ساتھ اگر آپ سے بکنگ کرواتے ہیں سمارٹ اٹی میں پلوٹ بک کرتے ہیں تو آپ کو یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو آپ کو ساتھ شیئر کیا جو کمپیریزن بھی شیئر کیا اگلے تین سے چار مہینے میں یہاں پہ کافی زیادہ آپ کو فاسٹ پیس میں ڈیویلپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی یہ دو مہینے جو گزر ہیں اس میں ایک مہینہ تو رمضان کا گزر گیا اور ایک مہینہ ویسے تو اوورال جو ڈیویلپمنٹ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں یہ چینجز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً ایک مہینے کے ٹائم فریم میں ہے جو پہلے ایریا کو کل کو گرین نظر آتا تھا ساری اس کی براؤننگ ہو چکی ہے مین روڈز کا کئی existence نہیں تھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مین روڈ بھی یہاں پہ exist کر سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں جو مین بلیورڈز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو آنے والے دنوں میں اس کے بارے چیز پاتا ہے کہ ڈیویلپمنٹ کی پیس مزید اچھی ہوگی اور اس میں جن انڈیویجولزیں بھی انیویسمنٹ کی ہوئی ہے definitely ان کو اس پہ اچھا ریٹن ملنے کے خاطرخواہ چانسز ہیں commercial plots کے حوالے سے بہت زیادہ common queries آتے ہیں commercial plots کب لانچ ہوں گے اور ان کے expected price bracket کیا ہوگی اور ان کی sizes کیا ہوں گے commercial plots ایت کے بعد لانچ ہوں گے expected price bracket 22 سے 23 لیک پر مرلا ہوگی اور ان میں جو categories of plot ہوں گے وہ تین یا دو ہوں گے دو یا تین کہہ لیں آپ چار مرلا 30x30 کا plot یا 25x45 کا plot اور 6 مرلا کا plot بھی لانچ کیا جازتا ہے 30x45 کا plot لیکن بھی plot کے sizes confirm نہیں ہیں so this was it from today اگر آپ کو سمارٹ ریٹیوم بکنگ کے والے کچھ معلومات چاہیے تو میرا نمبر آپ کے سکرین پر ایویلیبل ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائی کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں رزمان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ تک کے لیے خدا حافظ